کیا ہم پرانے جھگڑے بلا کر نوجوان نسل کو تفرقہ باز کسی سے بچا سکتے ہیں نہیں جی بچا سکتے ہیں پرانے جھگڑے جب تک آپ سیٹن نہیں کرتے آگے معاملہ نہیں چال سکتا دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو پولٹیکل سیچویشن ہے یہ پاکستان کی ہسٹری کا ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آ چکا ہے سب سے مشکل وقت ہے پاکستان میں اس وقت اور یہ سمجھے کہ اب آر یا پار اپریشن ہونے والا ہے کہ اب یہ تیہ ہو جانا چاہیے کہ اس ملک کو کسی ادارے نے نہیں چلانا بلکہ پاکستان کی عوام نے پولٹیشن کے ذریعے چلانا ہے جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے میں عمران خان صاحب سے لاکھ اخترافات کے باوجود ایٹ لیسٹ اس اویننس پہ انہیں سلام پیش کرتوں کہ وہ لوگ جن لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ رول آف لاگ کیا ہوتا ہے آئین کی پاسداری کیا ہوتی ہے سیولین سپرمیسی کیا ہوتی ہے چاہے ان کے نکالے جانے کے بعد ہی ان کو اس کا خیال آیا خود تو خود آلیکار وہ بنے ہوئے تھے جب تک خود پرائیم نیسٹر تھے آج وہ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں کرنے دیا اس طرح بھی بول دیں نا ذرکار کہ منہوں نہیں پیکرن دیں دے تو آپ کے ساتھ چار بندے اور بھی مارے جیسے کھڑے ہوتے چلیں ابھی بھی ہم اس کاز میں آپ کے ساتھ ہیں ہم نیوٹرل نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اٹ لیسٹ یہ اب ٹرننگ پوائنٹ آگیا ہے کہ امت کو پتا چل رہا ہے پاکستانی نیشن کو گھنے کس طرف جانا ہے تو اس لیے چیخیں تو پھر اٹھیں گی جوڈیشل ریفارم کی طرف بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جو یہ کر رہے ہیں ہمارے ججز رات اور دوسرے آپ رائٹ ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے ٹھیک ہے تیسی طرف پولٹیکل جماعتوں میں بھی جو اختلافات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس سے ہم ایوالو ہو کے انشاءاللہ نکلیں گے دعا کی برکت سے نکلیں گے کہ ایک بار یہ تیہ ہو جائے کہ کس نے کیا کام کرنا ہے اس طرح یہ جو فرقہ باریت ہے جب تک آپ یہ نہیں مانتے کہ یہ ابھی تک غلط ہوتا ہے یہ بابیں غلط امت کو تقسیم کر کے گئے ہیں اس کو بھلا کے نہیں ان اختلافات کو مان کے اپنی غلطیاں مان کے آگے چلیں گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا آپ کہتے ہیں بابوں کو چھیڑو نا اور مسئلہ آگے مسئلہ اس لیے نہیں کہ پھر کوئی بابا سر نکال لے گا کچھ عرصے بعد جب ہم بتائیں گے قرآن و سنت میں لکھا ہوئے آپ کہیں گے یہ آمزہ بریلوی کو نہیں تھا قرآن و سنت آتا تو جب تک آمزہ بریلوی یہ شلیتانوی یہ سارے کے سارے لوگ جو اس وقت ان کی میں بد روئے نہیں کہتا ان کی روئے جو پھر رہی ہیں انورٹیڈ کا آمز میں ویسے تو روح الہین میں ہوگی امید ہے انشاءاللہ سجین نہیں ہم کہتے تو یہ جو عوام الناس میں پھیلی ہوئی ہیں کروڑوں لوگوں کے دماغ کے اوپر انہوں نے اثرات اپنے چھوڑے میں ہیں جب تک یہ آپ ڈیلے نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے بات اس کی ماننی ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جی وہ اتنے بڑے بڑے بزور کیسے یہ کر سکتے تھے بھئی کیا انہوں نے آپ پٹ سیابہ ڈال کے بیٹھ گئے ہیں کہ کیسے ہو گیا کہ مفتی صاحب نے ایک بچے کے ساتھ موں کالا کر لیا مفتی صاحب نے جنازے والی جو چرپائی ہے اس کو میس یوز کیا جسے ہم رات کے اندیرے میں اکیلے مسجد میں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ اس کے اوپر مردہ لے کے جائے جاتا ہے اور اسی چرپائی کے اوپر مفتی نے موں کالا کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہو رہا ہے ہو سکتا کہ ہو گیا ہے اوڑے اس چیز میں پٹاں گے کی میں ہو گیا ہے یہ تو پریکٹیکلی ہو چکا اب اس غم میں آپ زندگی گزاریں گے کہ جی اے ہویا کیوں ہے لہٰذا مقامہ کے نہیں ہویا اس نے تو نہیں ہوگا یہ پریکٹیکلی ہو چکا اب لاکھ ماری اسٹیبلشمنٹ ادارے جو مرضی کرے جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو چکا اب یہ نیشن کبھی بھی کسی ادارے کی سپرمیسی قبول نہیں کرے گی ہاں ایک ہی پارٹی بچی تھی جو آلہ کار بنی ہوئی تھی اور ہم اس وقت ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے تو کہتے تھے لی بھائی آپ کو نہیں پتا اب ان کو پتا چال گئے اب یہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ گالییں نکالیں ان کو ہم کہتے ہیں نہیں گالییں نہیں نکالیں گے علم اختلاف کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے لہٰذا اے اے چھڑ دیو اپرانی جنگیں تو اختلافات جنگیں کے جنہوں موضوع آتے ہیں وہ تو ڈسکس ہوئے گا جنہوں جو موضوع آتے ہیں وہ تو ڈسکس ہوگا آپ یہ کہتے ہیں کہ محرم آئے اور جزید ڈسکس نہ ہوئے اللہ دے وہ بندے ہو تو آڈے وڈیاں نے وہ کام پایا ہے جو آج تک انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں ڈالا کبھی کسی نبی کے ماننے والوں نے نبی کے گھار والوں کو زبا کیے آپ نے حضور کو قبر میں گئے پچاس سال ہوئے ہیں ان کی پوری نسل ختم کر دی ہے سوائے چند لوگوں کے وہ تو اللہ کا وعدہ تھا اللہ نے ان تھوڑے لوگوں سے اہل البعید کو پوری دنیا میں بنو حاشم پھیل گئے آٹھ بنو میہ دنیا میں خاندان کے طور پر موجود نہیں ہے بنو حاشم دنیا میں ہر جگہ موجود ہے یہ تو اللہ نے پھیلایا ان کو ادر ویس کسر تھے دوسری کو نہیں چھوڑی آپ لوگوں نے رسول اللہ کی قبر میں پچاس سال گے ہوئے ہو گئے ہیں اور ان کی نسل ختم کی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا ہلکا گنا ہے یہ خون ماو ہو جائے گا یہ قیامت تک کربلا آپ کو ہانٹ کرے گی اس سے جان نہیں چھوڑ سکتی اور پھر جب سے سنی شیعہ دو فرقے بن گئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد ہی دو درادے پڑی ہیں ان کو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان مسئلوں کو ڈسکس کیے بغیر ہو سکتا ہے اور یہ بھی نہ جھوٹ بولا کریں کہ میری وجہ سے ڈسکس ہو رہے ہیں سرکار جنگ سفین میں نے نہیں کروائی جنگ جمل میں نے نہیں کروائی کربلا میں نے نہیں کروائی میں اس دنیا میں پیدا ہوا کہ میری پیدایت سے ساڑھے تیرہ چودہ سو سال پہلے یہ واقعات ہو کے امت کے ٹکڑے ہو کے امت ایک دوسرے پہ لانتیں بھیج کے گالی گلوچ کر کے ایک دوسرے کو کافر ڈکلئیر کر کے مسدیں علاق کر کے ایک دوسرے کے بیچے نمازیں نہ پڑھ کے اس امت اپنے ہی جنازہ نکال چکی تھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھیجا یہ سمجھ دی شرح صدر کیا اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے دیکھیں کافی عد تک آپ کے زخموں کو بھار نہیں دیا آگے اتنا مبارک دور آپ نے کبھی دیکھا تھا ہمارے یہاں امداد بھئی آتے ہیں سرگوتہ سے ماشاءاللہ چھ ساڑھے چھ فٹ کاتے ہیں ان کا اتنی گنی داڑی ہیں شیعہ تو ایسے بندے کو دور سے دیکھیں نا تو اس کا راستہ ہی دوسری طرح بدل دیں کہ یہ کون سا نجدی آ رہا ہے یہ کیا آ رہا ہے یہ تھی بڑی پگڑی باندھی ہوئی پورا گٹ اپ دو بندیوں ہلا وہ مجھے بتانے لگے کہ سرگوتہ میں ایک شیعہ فوت ہوئے تو ان کا جنادہ تھا اور وہ کوئی بڑی پرسنیلٹی تھی اور وہاں پہ سارے بڑے علماء اور اس طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے تو وہ فل سیکیورٹی کے بعد اندر جانے دے رہے تھے ظاہر ہے آپ کو پتہ وکٹم ہے سب سے مظلوم طبقہ یہاں پہ وہ ہی ہے ویسے ان سے بھی زیادہ ایک مظلوم ہے لیکن ان کا نام لینا جرم ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ انہیں ہم نے کافر ڈگلیر کر کے نکال دیا ہوا ہے اس کے بعد یہ ہے انسانیت کے پوائنٹ آویو سے بات کر رہا ہوں دیکھیں جینے کا حق تو ہر انسان کو ہے نا اللہ نے کیوں نہیں مار دیئے انبیاء کے مخالفین اپنے زمانے کے اندر یہ تو کشمکہ شاکو باطل کی جاری دے گی وہ کہتے ہیں میں جب وہاں پہ پہ پہنچا تو جو بندہ وہاں نگران کھڑا تھا اس نے کہا جی اینہ دی تلاشی نہیں لینی انجینئر صاحب دے سٹوڈنٹ نے یہ آپ فرق دیکھ لیں الحمدللہ کہ ایک سنی شیعہ کے جنازے پہ جا رہا ہے پورے اس گیٹ اپ کے ساتھ کہ اس گیٹ اپ کی تو تلاشی ضرور ہونی چاہیے لیکن ان کو پتا تھا کہ یار انجینئر صاحب نے اتنا موڈریٹ لوگوں کو کر لیا کہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی یہاں کوئی پرفارم نہیں کرے گا یہ تھوڑی موڈریشن ہے کہ وہ جنازہ پہنے آگیا ہے ٹھیک ہے